نعرہِ تکبیر شاہِ مردہ بولے گا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق دنہ ہاتھ اٹھا گئے نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری لو جی ایک کلام دن میں آگاز کرنا گا توجہ رکھنا زیرا سادھی شراجی نے لکھیا پالاگل اولابِ کمالِ ہی کشفت نجابِ جمالِ ہی حسنت جمعیوں خسالِ ہی چوتھا مسئلہ سمجھ میں آیا سادھی شراجی نے لکھا لکھا سمجھ میں آیا دن کو لکھا نہ آیا رات کو لکھا نہ آیا صبحوں کو لکھا نہ آیا چوتھا مسئلہ سادھی شراجی کو نہ نہ آیا پھر خواب کے اندر زہرہ کا بابا تشریف علایا سبحان اللہ میرے کریم آقا نے فرمایا سادھی جی کی لکھا دے ارز کردنے یا رسول اللہ میں لکھا دے بالاگل اولابِ کمالِ ہی کشفت نجابِ جمالِ ہی حسنت جمعیوں خسالِ ہی میرے آقا فرمادہ نے سادھی جی اگر لکھو کہنا کہ یا رسول اللہ کوئی گالو سمجھ نہیں آ رہی میرے آقا نے فرمادہ سادھی جی لے کر دیو پھر سلو علیہ سلو علیہ آلہ ہاتھ اٹھا سکتے ہو ہاتھ اٹھا سکتے ہو اگر کسی تمہیں عداب دیتی بلائے پھر ہاتھ رچا اگر میرے آقا فرمادہ فرمادہ پھر ہاتھ اٹھا کے بول سلو علیہ سلو علیہ ہاتھ اٹھا کے بولے یا رات اٹھا کے بولو حضور کی آمن کا مہینہ ہے حضور کی آمن کا مہینہ ہے زناہ جشن پڑ جائے کیونکہ کرم جبال نبی کا شریک ہوتا ہے لاکھ پکڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے درود محمد والے محمد کی یہ فضیلت ہے لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے سلو علیہ با آلگی اچھا پہ سلو علیہ با آلگی یہ آپ سے ہوتا سکتے ہیں سلو علیہ با آلگی سلو علیہ با آلگی سلو علیہ با آلگی دردے کیوں پہ خیرت Only درنا نہیں ہے خدا عزcase قسمیں بندہ کھاندہ بھی گئے پیندہ بھی گئے سوندہ بھی ہے باندھا بھی ہے اٹھتا بھی ہے ماں بھی ہے باپ بھی ہے اولاد بھی ہے ایک فقیر نے اللہ کے گزارش کی تھی اللہ سنے ماں اب آز قدرت عیم میں ماں تو پاک اللہ سنے تیرا باپ فرمائے باپ تو پاک اللہ سنے نماز فرمائے میں نماز تو پاک اللہ سنے درود اللہ سنے نماز حج زکاة قیام قیرات فرمایا یہ ساری بات ایک انسان میری رضا کے لیے کرتا ہے پھر اللہ سنے توں کی کرنا ہے نہ نماز نہ حج نہ زکاة نہ قیام نہ رکو نہ سجدہ نہ ماں نہ باپ فرمائیں یہ سارے کام ایک انسان میری رضا کے لیے کرتا ہے اللہ سنے پھر توں کی کرنا ہے آفاز سے قدرت آتی ہے میں ایک ہی کام کرتا ہوں محمد والے محمد پر درود بھی پڑھتا ہوں سلام بھی پڑھتا ہوں تیرے فید لب ہے نبی نبی تیرا دل مقام حبیب ہے میں مریض اس کے رسول ہوں وہ حبیب میرا طبیب ہے سلام علیہ وآلہی سلام علیہ وآلہی اچھا اگلا مصرہ میں توڑے والے کرام پنجابی شاعر سائن سردار لی سردار آپ پھولا دے بگی چی بیت گئے تب ڈومنے دی مکھی پھیر رہی سی تب پھولا دے ہوتے بیٹھے جئے آپ ڈومنے دی مکھی نو مخاطب ہو کے کہن لگے اے ڈومنے دی مکھی یہ تو بھی مکھی ہیں ایک جڑی عام کرام ہے چودیو بھی مکھی ہے اون دے بچ ببائی تیری بچ شفا کیوں ہیں اے سائن سردار مکھی نا گل پہ کر دینے تے سائن سردار مکھی کہن لگی اے سائن سردار آتن میں دس ہاں سائن سردار فرمدر آ میں نو دس کہنے کی کہ کسی شہدی مکھی کلو پوچھے آئے خوب نال شخان چھتا جوڑ دیتوں سمجھ دار اتار نہیں لوڑ سکیا کہ میں پھول وچ رسنوں نچوڑ دیتوں نکتہ دا سردار پدا کر کے کہ میں پھول وچ رسنوں نچوڑ دیتوں شہدی مکھیہ کے آدھ ساں سائن سردار آدھ ساں میں کوئی علم نبود نبود پڑ دی حاضر ناظر جان کے سرکارنوں میں ستہ منزلہ وچو مقصود پڑ دی حسد بخر نکال کے دلوں جانو پاک سما وچو وجود پڑ دی ہوندہ شہد اتا سردار سائنیاں کملی والے کے جدہ درود پڑ دی سالو علیہ وآلہی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے ہی عشق احمد عطا دیا مجھے ہی عشق احمد عطا دیا خوبالا خرور کی آل کا خوبالا خرور کی آل کا سندو علیہ وآلہ کی یہ سندو علیہ وآلہ پاک مجھ میں دماغ لکھا ہے آج میرے بھائی رفان حیدری صاحب نے پچھو اتنیا عشق کی طلبیہ نے عباس آگئے باپ بی بی پاک دامنا دے دربار طلب پائے گتا دی جدی قسمیں درب دپال نبی کا شریک ہوتا ہے لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے درود محمد وآلہ محمد کی یہ فصیلت ہے لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے سندو علیہ وآلہ کی سندو علیہ وآلہ کی سندو علیہ وآلہ کی خاک مجھ بھی اتماع رکھا ہے خاک مجھ میں کمار رکھا ہے مجھ تو آقا نے سبا رکھا ہے آقا یا آپ کا اجازت تو کب کا مر جاتا بس آپ کے ٹکڑوں نے با رکھا ہے خدا دی جدی قسمیں صبح ہو چلتا ہے شام چلتا ہے ذکر خیر الانام چلتا ہے جب سے میں کر رہا ہوں ان کا ذکر تب سے میرا بھی نام چلتا ہے یقین ام بل یقین خدا دی جدی قسمیں بڑے خوش نصیبوں سے آئیے شہر الہور سے تشریف لائے ہمارے سناخان مصطفیٰ بین الاقوامی شورتی آفتہ سناخان مصطفیٰ جیتماب جناب محتل مقام الحاج عرفان حیدری صاحب ہمارے میمر شیر قوسن بنے آئیے ان کے حوالے مائک کرتے ہیں اسول صاحب کے لئے استجوالیا نعرہ نعرہ اتکبیر اوچھا تو بولنا پڑے گا نعرہ اتکبیر اچھا جیڑا بند آنڈا نین نہیں بولنا تو پھر قبر پیچھ بھی انہیں نہیں بولنا اوہ تو بولوگے کہ نہیں بولوگے نہیں بولوگے تو سانی بلوالنگے تیرے گالنے کہ آج ہی ہی بولو یہ سانیاں دینا آتے ہیں تاکہ ساڑی دنیا میں سبر جائے ساڑی آخرت بھی سبر جائے جب بولتا ہے جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے تو بولو نبی کے لئے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ ایرسالت نعرہ اتحقیق دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ ایرسالت